بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے با خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر تنخواہ میں تاخیر پر گھریلو ملازم کفیل کی منظوری کے بغیر نکل کفالہ کرا سکتا ہے یا نہیں سعودی ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے کہا ہے کہ اگر گھریلو عملے کی تنخواہ میں تاخیر ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں گھریلو کارکن کو اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر نکل کفالہ کا حق حاصل ہوگا ودارت افرادی کو تو سماجی بیبود نے بیان میں کہا ہے کہ گھریلو عملے کے حقوق کے تنفذ کے لیے کوشہ ہیں اس حوالے سے ترمیم بھی کی گئی ہیں جس سے آجر اور اجیر کے درمیان ملازمت کا تعلق بہتر ہوگا ودارت افرادی کوت کے ترجمان سادہ لماد نے کہا ہے کہ تمام آجروں پر پابندی ہے کہ وہ اپنے اجیروں کی تنخواہ مکرر وقت پر پابندی سے ادا کریں اس عمر کو یقینی بنانے کے لیے یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی کفیل اپنے گھریلو ملازم کا مینطانہ مکرر وقت پر ادا نہیں کرے گا اور اس سلسلے میں ٹال مٹول کا مظاہرہ کرے گا تو ایسی صورت میں گھریلو عملے کو اپنے آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالے کا حق مل جائے گا ترجمان نے مزید کہا ہے کہ نئے قانون میں یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ اگر گھریلو ملازم کی ملازمت کا معاہدہ مقمل ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے فائنل اگزیٹ پر وطن جانے کا حق حاصل ہوگا قانون کی دوسری دفعہ میں کہا گئے کہ اگر مسلسل تین ماہ تک عجیر کو تنخواہ نہ ملے تو ایسی صورت میں اسے آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کا حق ہوگا مدت ملازمت کے دوران تین تنخواہیں مختلف مہینوں میں نہ دینے کی صورت میں بھی نقل کفالہ کا حق حاصل ہوگا کیا پرانے حروب کیسز والے نئے زوابط سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سعودی عرب میں ودارت افرادی کوت سماجی بیبوت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس ویزے پر مملکت آئے ہیں اسی سپانسر یعنی کفیل کے پاس ہی کام کریں ایسا نہ کرنا قانون شکنی کے دائرے میں آتا ہے کفیل کے پاس کام نہ کرنے والے کے خلاف حروب فائل کر دیا جاتا ہے جو سنگین خلاف ورزی شمار ہوتی ہے غلط حروب کو ثابت کرنے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے تو ہم اس کے لیے ثبوت درکار ہوتے ہیں حروب کے نئے زوابط کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کہا ہے کہ ودارت افرادی کوت کی جانب سے آجر اور اجیر کے حوالے سے جاری ہونے والے نئے زوابط کے تحت جن افراد کے خلاف ماضی میں حروب فائل ہوا کیا وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں سوال کے جواب میں ودارت کی جانب سے جاری ہونے والے قانونی نقاط کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ زوابط میں تبدیلی کے حوالے سے وزارت کا مقصد آجر اور اجیر کے معاملات کو مزید بہتر بناتے ہوئے فریقین کی مشکلات کو دور کرنا ہے زوابط محنت کے نقاط میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کے تحت آجر اور اجیر کے معاملات کو بہتر بناتے ہوئے فریقین کے حقوق کے تحفظ کو یقین ہی بنایا گیا ہے نئے زوابط کے تحت اگر آجر اور اجیر کے مابین روزگار کے معاملات ختم ہو جائیں اور اس صورت میں آجر یعنی سپانسر اجیر کے خلاف وزارت میں ایگریمنٹ ختم ہونے کا اندراج کرائے اس صورت میں کارکن کو وزارت کی ویب سائٹ پر منقطع ان الامل یعنی بے روزگار کا سٹیٹس دے دیا جاتا ہے اس صورت میں آجر یا کفیل کے ذمہ مذکورہ کارکن پر آئید واجبات کی ادائیگی نہیں ہوگی یہ محدود وقت کا دورانیاں ساٹھ روز پر مشتمل ہے اس دوران کارکن کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اور ملازمت تلاش کرے اگر اس دوران ملازمت کا کوئی موقع میسر نہ آئے تو کارکن کو خروج نہائے پر جانے کی اجازت ہوگی نئے قوانین کے تحت اگر کارکن کو دی گئی مولت کے ساتھ روز گزرنے کے باوجود وہ دونوں آپشن یعنی کفالت کی تبدیلی یا خروج نہائے میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں کرتا تو وزارت افرادی کوت کے سسٹم میں مذکورہ کارکن کے خلاف متغیب ان الامل یعنی کام سے غیر حاضر جسے عرف عام میں غروب کہا جاتا ہے درج کر دیا جائے گا سوال میں دریافت کیا گیا ہے کہ کیا نئے لاغو ہونے والے زوابط سے وہ کارکن بھی مستفید ہو سکتے ہیں جن کے خلاف کام سے غیر حاضر کا اندراج زوابط کے اعلان سے قبل درج کیا گیا ہو وزارت افرادی قوت کے نئے زوابط کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایسے کارکن جن کے خلاف غیر حاضری کی خلاف ورزی مذکورہ زوابط کے اجراہ سے قبل درج کی گئی ہے وہ بھی نئے زوابط سے مستفید ہو سکتے ہیں وزارت نے مزید کہا ہے کہ کارکن کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے لیے دی گئی درخواست منظور ہونے کے پندرہ دن کے اندر اندر کاروائی مکمل کرنا ہوگی اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس صورت میں کارکن کو دوبارہ متغیب ان الامل یعنی کام سے غیر حاضر قرار دے دیا جائے گا مکہ ریجن سمیت کئی علاقوں میں بارش کا امکان جدہ اور دیگر شہروں میں آج اتوار کو سکول بند سعودی عرب میں ادارہ تعلیم کی جانب سے اتوار بارہ مارچ کو جدہ تائف مکہ خلیص رباغ اور دیگر شہروں میں بارش کے پیش نظر سکولوں میں تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے اخبار ٹرنٹی فور کے مطابق ریجنل ادارہ تعلیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ قومی مرکز بھرائی موسمیات کی جانب سے جاری موسمی ریپورٹ کے مطابق اتوار کو مکہ ریجن کے علاقے جدہ رباغ اور خلیص میں بارش کا قوی امکان ہے ادارہ تعلیم نے موسم کی ریپورٹ کے حوالے سے تمام سکولوں کو بند رکھنے کے احکامات جاری کرنے کے ساتھ یہ ہدایت بھی کی ہے کہ تدریس کا سلسلہ آن لائن مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے جاری رکھا جائے تائف اور مکہ مکرمہ کے محکمہ تعلیم نے بھی اتوار کو سکولوں کے طلبہ اور اسادزہ کے لیے حاضری موطل کرنے کا اعلان کیا ہے مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن کلاسز ہوں گی البہہ اور المخوہ میں بھی خراب موسمی صورتحال کے باعث تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے واضح ہے کہ موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آج اتوار بارہ مارچ کو نجران اسیر جزان البہہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ریاض قصیم اور حائل میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ گرد و غوار کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے جدہ میں دنیا کا دوسرا بلند ترین سعودی پرچم لہرہ رہا ہے سعودی عرب میں جدہ کی الاندلس شہرہ کے ایک چوراہے پر نصف سعودی پرچم اپنی آب و تاو کے ساتھ لہرہ رہا ہے یہ اس وقت دنیا کا دوسرا بلند ترین پرچم ہے آجل نیوز نے الاخباریہ ٹی وی کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ جدہ کی الاندلس شہرہ پر جہاں سعودی عرب کا قومی پرچم لہرہ رہا ہے اس کے پول کی بلندی ایک سو ستر میٹر ہے جبکہ پرچم کا سائز سولہ سو پینتیس میٹر ہے فلیگ پول کی تیاری کے لیے بارہ فلادی پولز استعمال کیے گئے ہیں جنہیں انتہائی مضبوطی سے جوڑا گیا ہے پول جس چبوترے پر نصب کیا گیا ہے اس کے لمبائی اٹھائیس میٹر ہے پول میں انتہائی جدید ترین الیکٹریکل سسٹم نصب ہے جس میں لگے سنسرز ہوا کی رفتار اور اس کے رخ کے علاوہ ہوا میں نمی کے تناسب کے بارے میں کنٹرول یونٹ کو فوری طور پر متلا کرتے ہیں پول کی انتہائی بلندی پر جہازوں کے لیے انتبائی لائٹ ہمہ وقت روشن رہتی ہے جبکہ پول میں فائر فائٹنگ کا خودکار نظام بھی لگایا گیا ہے فلیگ پول کے چبوترے پر مملکت کی علامت تلوارے اور خجور کا درخت بنایا گیا ہے جبکہ اعتراف کو روشن رکھنے کے لیے تیرہ لائٹ پولز کا بھی انتظام ہے علاوہ آزین تبوک کے کنگ فہد روڈ الجوف ریجن کے سکاکہ شہر جزان اور دیگر علاقوں میں بھی بڑے سعودی پرچم لہرائے گئے سعودی مارکیٹ میں تمام مسنوات سور کے گوشت اور اجزاء سے پاک سعودی فود انڈرگ اتھارٹی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ مملکت کی مارکیٹوں میں موجود تمام مسنوات سور کے گوشت اور اجزاء سے پاک ہیں آج لیوز کے مطابق ایس ایف ڈی اے کے ٹویٹر پر دریافت کیا گیا کہ کیا ریاض کی مارکیٹوں میں موجود گوشت اور پولٹری مسنوات سور کے اجزاء سے خالی ہیں خاص کر فاس فود اور ریسٹورانٹس میں فرام کی جانے والی اشیاء خردنوش کیونکہ سنا تھا کہ پیپرونی میٹ کی تیاری میں بیف اور سور کے گوشت کا میکسچر استعمال ہوتا ہے سوال کے جواب میں سعودی فود انڈرگ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی تمام مارکیٹوں میں موجود مسنوات سور کے اجزاء سے خالی ہیں ایک ہفتے میں سترہ ہزار بانوے غیر قانونی تارکین گرفتار سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے سترہ ہزار بانوے غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں سعودی پریسیجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں دو مارچ سے آٹھ مارچ دوہزار تئیس کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نکائے کے کل گرفتار شدگان میں سے نوہزار آٹھ سو پچھتر اکامہ قوانین کے خلاف ورزی کر رہے تھے چار آزار سات سو چوراسی گرفتار شدگان سردی قوانین کے خلاف ورزی کے مرتقب تھے جبکہ دوہزار چار سو تینتیس تارکین لیبر قوانین کے خلاف ورزی میں ملوث تھے مسکور آرسے کے دوران نو سو چھتیس افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سردبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے پچاس فیصد یمنی سینٹالیس فیصد اتھوپی جبکہ تین فیصد دیگر موالک کے تارکین تھے اسی طرح سردبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 99 افراد گرفتار ہوئے ہیں کمیٹی نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فرام کرنے پر ستر افراد گرفتار ہوئے ہیں یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ